دوسرے روح کی ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں اس وقت یہ چاروں کام جو منصب نبوت کے شایعہ نشان تھے اللہ نے محبوب کے ذمہ لگائے اس کو ان کو کما حق کو ہو اس طور میں اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو علماء آل سنت علماء دیوہمان اس پر چھوٹی چھوٹی پر سب سے پہلے تلاوت آیات ابھی قاریدری صاحب نے آپ کے صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی پاکستان میں ہزاروں مدارس ہیں پوری دنیا میں سیکرونی لاکھوں کتہ دات میں مدارس ہیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اگر آپ اس طے میں پہنچے کہ یہ کون ہے کہاں سے پڑھ کے آیا ہے کس کا شگرد ہے تو آپ کو یقین بنیاد پر یہی کچھ ملے گا کہ وہ دارلوم دیوبند کا فیض ہے جو پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے میں جس سال حج پر گیا وہاں ایک بڑا شیخ مجھے ملا اور وہ یمن کے علاقے کے عالم تھے سفید داری تھی میں ان کے پاس جا کے بیٹھا لوگ اس کے حقے میں جمع تھے تو اس بابے سے جب گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ اسی مسجد نبوی میں قاری فت محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ ایک بہت پڑے عارف اور بزرگ اللہ والے بزرے ہیں فرمایے میں نے ان سے قرآن پڑھا تھا اور انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت امام نماز پڑھاتا ہے یہ بھی ان کا شگرد ہے اور وہ قاری فت محمد پانی پتی دیوبندہ شگرد ہے میں اس موضوع کو لمبا نہیں چھیرتا تلاوتی آیات کے ساتھ تعلیم کتاب کہ قرآن پاک کی معنی مطالب اور مفہوم میری مختصر معلومات کے مطابق اس وقت صرف مکتب دیوبند کے علماء نے جو قرآنی تفاصیر عربی اردو اور مختلف زبانوں میں لکھی ہے ان کی تعداد دھائی سو سے بھی زیادہ ہے صرف تفصیریں صرف تفصیریں اور ان میں کئی کی تفصیریں ایسی ہیں جو کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں بیس بیس تیس تیس جلدوں کی بلکہ علامہ افغانی کے دس سال کے دروس ہمارے بہاولپور کے ایک عزیز نے بزرگ نے جمع کیے جو ان کا شاگرد تھا دس سال کے در سے قرآن کو کٹھا کیا دس جلدے بنی قرآن کا صرف پہلا پاؤ مکمل ہوا کیا علم ہے انگروں کے پاس آپ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا تیسری چیز ہے تعلیم حکمت کہ شریعت کے احکامات اور مسائل یہ مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا عزیز رشیدی کہ ارے بھائی ایک گگولی جیسا فقی پیش کرو ایک مفتی کی فیت اللہ دیل بھی پیش کرو ایک مفتی عزیز الرحمان دیل بھی پیش کرو ایک مفتی محمد شبی پیش کرو ایک مفتی محمود پیش کرو جو اپنے اپنے میداد میں فقاحت کے وہ امام اور مشتہد اور شہنشاہ تھے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک اور میں اگر اس موضوع کو چھڑوں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے فتہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے منارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے کسی نے حضرت شیخ الہند مولن محمود الحسن رحمہ اللہ جو دیوبند کا سب سے پہلا شگرد تھا استاد بھی محمود ہے شگرد بھی محمود ہے ایک چھوٹے سے انعر کے درست کے نیچے ایک استاد اور شگرد بیٹھ کر علم کو سیکھ رہے ہیں اور شگرد محمود نے جب وہ محمود حسن بن گئے علامہ زمان بنے تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی تصنیف تو ہمارے صاحب نے نہیں آئی آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں فرمائے میرے تو ہر میدان میں تفسیر ہے تو تر میری تصریف ہے کس میدان کی تصریف دیکھنا چاہتے ہو کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی فرمائے میرے قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو علم حدیث میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میرے شگرد انور شاہ کو دیکھ لو میری تصریف کو دیکھنا چاہتے ہو سیاست کے میتاد میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو میرے شگر دبید اللہ سندھی کو دیکھ لو اگر تم میری تصریف پڑھنا چاہتے ہو جناب والا تعریف کے میتاد میں مجھے کچھ دیکھنا چاہتے ہو میرے ایک ہی شگر تصوف کا امام اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو میرے اگر تم میرے تدبر اور حوصلہ کو پڑھنا چاہتے ہو میرے شگر دحسین حمد مدنی کو دیکھ لو میرے دعوت و تبریق کو دیکھ رہا چاہتے ہو میرے الیاس کو دیکھ لو میرے ایک ایک شگرت ایسا ہے میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کی شگرتوں کی مثال دنیا میں نہ پہلے پیش ہوئی نہ قیامت تک پیش ہو سکے گی پہلے طور میں امام عاظم نعمال ابن ساویت ابو حنیفہ امت کا وہ فقی اور مجتحد تھا جس کے شگرت ایک ایک شگرت ایسا تھا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکی یا دوسرا شیخ الحد مولنم محمود حسن رحمہ اللہ ہے جن کا ایک ایک شگرت ایسا ہے جو اپنے زمانے اور اپنے فن کا امام ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں میں اس موضوع کو لمبا نہیں کرتا میں مختصر بات ارز کرتا ہوں اور تاریخ میں ایک حدیث ہے بڑی عجیب مشکات میں علماء بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا قرب قیامت میں یکون فی آخر اس زمانے امتن لہم مثل عجر اولہم آخر دور میں ایک جماعت آئے گی وہ پہلوں کے نقش قدم پر چلے گی ان جیسے کام کرے گی اللہ ان پچھلوں کو ان جیسا عجب دے گی آگے بڑی لمبی تفصیل ہے میں صرف اسی کا ایک خاکہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ اگر پہلے دور میں امام عاظم نومان ابنی ثابت ابو حنیفہ گزرا جس کی فقاحت کی دنیا مثال نہ دے سکی تو اس دور میں رشید احمد گنگو ہی گزرا علماء دیوبن کا محظیم فرزن جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی اگر اس دور میں احمد ابن حنبل استقامت کا کوہ کرا تھا تو تاریخ نے محمود حسن وہ پیدا کیا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی پہلے دور میں ایک استاد اور شگرت نے بیٹھ کر کٹھی تفسیر لکھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے جس کا نام جلالین ہے تو اللہ نے ہمارے اکابر میں ایک استاد اور ایک شگر علامہ شبیر احمد عثمانی شگر شیخ مولنہ محمود حسن استاد استاد اور شگرت نے بیٹھ کر وہ تفسیر لکھی جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی میں کہتو پہلے دور میں اگر اللہ سلام کروڑو جزا عطا کرے بخاری کی قبر پر اللہ رحمتہ ناظر کرے امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے انور شاہ تشمیری نے جو اس کی شرع لکھی ہے تاریخ میں آج تک اس جیسی کتاب نہیں آسکی پہلے طور میں امام مسلم صحیح مسلم لکھ کے گئے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم پاچ چندو میں لکھی ہے آج تک اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکی اگر امام ابودعود نے ابودعود لکھی ہے بجر مجود ابودعود کی شرع مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمہ اللہ نے لکھی جس کی مثال آج دنیا نہیں دے سکتی امام مالک محتہ امام مالک لکھ کر گئے شیخ الحدیث محدث حاصر مولانا محمد زکریہ قادل بھی مہاجر مدنی نے جس وقت اس کی شرع لکھی ایک عرب کے شیخ کو یہ کہنا پڑا قدھن نفل محتہ زکریہ نے کیا محتہ امام مالک کی شرع لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ شیخ امام مالک بھی ابو حنیفہ کا مقلق ہمارا ایک ایک عالم بے مثال ایک ایک عالم باکمال ایک ایک عالم لاسیوہ میں یہ کہتوں تو بے جانیں خدا کی قسم اگر وہاں بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے تو یہاں چھ مہینے تک لاہوری کی قبر امام اللہ علیاء مولانا حمد لی لاہوری کی قبر سے اور اب تو ہزاروں ایسے ہیں جن کی قبروں سے جنت کی خوشبو دنیا میں میں کی ہے اللہ نے دکھا رہا ہے کہ یہ وہ اہل حق ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہ وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے اس مشن کی تکمیل کر رہے ہیں جس مشن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا تو میرے محترم دوستو اور بزرگو اللہ نے ہم اس پر اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اقادر دی میں خانپور زلہ رحمیہ خان پاکستان میں جس جگہ رہتا ہوں حضرت خیری صاحب بخوبی ہمیں جانتے ہیں مجھے جانتے ہیں وہ ایک بہت بڑی خانقہ ہے دین پر شریف کے نام سے مولانا احمد علی لاہوری انہی کے مرید تھے اور حضرت سید حسین احمد مدنی سلسلہ اقادریہ میں ان کے مرید تھے وہ حضرت خریفہ غلاؤ احمد فرماتے ہیں جس وقت حضرت شیخ الہمد کی دعوت پر میں دیوبند گیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ دیوبند ایک مدرسہ ہوگا جیسے عام مدارس ہوتے ہیں اس دا شگرد پڑھتے ہوں لیکن ولی لا ولی میں شناف ولی کو ولی جانتا ہے فرمائے جس وقت میں وہاں گیا دارلوم دیوبند کے اندر انوارات کی بارش ہو رہی تھی فرمائے بورچی بھی زمانے کے ولی سے کم نہیں وہاں کے خاکرو بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی رذر آتے تھے اللہ نے ہمیں اکابر جو تا کیا وہ صرف علم بھالے نہیں وہ عمل کا بھی کمال ہے علم میں بھی کمال نہ ان کے علم کی مثال ہے نہ ان کے تقوی روحالی آپ کی مثال اس لئے میں آپ سے نصیحتا نصیحتا نکبات کرتا ہوں خدا کے لئے اپنے ان اکابر کا ہمیں لفظ تو بڑا عجیب ہے اندھا مقلد ہونا چاہیے ان کی تحقیقات پہ سو فیصد اعتماد کریں شہر اللہ 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 اللہ